بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نئی ویڈیو میں خوش آمدید پاک ویلیج انسائیڈر کے ساتھ میں ہوں پروفیسر آزم ساغر ناظرین امید کرتا ہوں کہ سبھی خیریت سے ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم زندگیاں گزار رہے ہوں گے اللہ تعالی یوں ہی سبھی کو ہنستا مسکراتا کھل کھلاتا خوش اور آباد رکھے ناظرین اس وقت پاکستان کی حالات بہتری کی جانب گامزن ہیں عمران خان کو رہائی مل گئی تھی اور اس کے بعد چیزیں کافی نارمن ہونا سٹارٹ ہو گئیں لیکن اس وقت سیٹویشن یہ ہے کہ عمران ریاض خان پاکستان کے ایک نامور صحافی ہیں پوری دنیا انہیں جانتی ہے آپ بھی جانتے ہیں تو اس وقت وہ غائب ہیں اور پولیس نے ان کو تین دن قبل دو تین دن قبل سیالکورٹ ائرپورٹ سے گرفتار کیا تھا اور ابھی تک وہ بازہ اب نہیں ہو سکے اور اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں ان کے بارے میں بڑی تشویشناک ہیں دعا کیجئے اللہ تعالی ان پر اور ان کی فیملی پر رحم فرمائے تو خیر یہ حالات چلنے ہیں پاکستان کی ابھی ہم چلتے ہیں ان چیزوں کی جانب کے جو میں نے آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کرنی ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے نازل میں سٹرونگلی کنڈیم کروں گا اس بات کا کہ میری پکچر کے اوپر ایک چینل کی کمیونٹی پر میری پکچر کے اوپر میرے فیس کے اوپر لوٹا لگا کر اس پکچر کو کمیونٹی پر پوسٹ کیا گیا اور ساتھ میں جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کا کومنٹ وہاں پر لکھا گیا جبکہ سمیرہ کے ایک کومنٹ کے بارے میں بات ہو رہی تھی وہ کومنٹ ابھی بھی میری کمیونٹی پر میرے چینل کی اس ویڈیو میں کومنٹ موجود ہے میں نے ڈیلیٹ نہیں کیا اور میں نے اس پر رسپونڈ بھی کیا تھا ان کو خیر برحال یہ لوٹے کی تصویر میری پکچر کے اوپر لگا کر کمیونٹی پر لگانا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے لوٹا کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ غیر اخلاقی بات ہے یہ مت کیجئے ان ایتھیکل چیز ہے اور دوسری میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ مجھے لوٹا کہہ رہی ہیں تو اس لوٹے کو ان جگہوں تک رسائی ہوتی ہے انسانی جسم کے ان جگہوں تک رسائی ہوتی جہاں پر عام طور پر کسی کو نہیں ہوتی انسانی آنکھ بھی جہاں تک نہیں جا سکتی اگر آپ مجھے وہاں تک رسائی دے رہی ہیں بینگا لوٹا تو پھر آپ کو اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ پھر جب میں پبلک میں آکر راز کھولتا ہوں تو پھر آپ کہتے ہیں ہمارے بارے میں ہمارے راز کھولتا ہے تو دیکھا تو آپ خود رہی ہیں تو تھوڑا سا ان چیزوں کے بارے میں پرحیس کیا کیجئے کیونکہ جب آپ کسی کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ چاری کرتے ہیں تو آپ کو اس بات کا خیال اکھنا چاہیے کہ کہیں وہ سٹیٹمنٹ ہمارے موں پر نہ آ لگے تو خیر مجھے یہ چیزیں ہرٹ نہیں کرتی کیونکہ میں ان چیزوں سے بہت اوپر ہونا جس طرح کہ آپ سٹیٹمنٹ میرے بارے میں جاری کرتے ہیں مجھے لوٹا کہہ دینا تو لوٹے کو آپ عام طور پر انسان ان جگہوں تک رسائی دیتا ہے جہاں تک اور کوئی چیز نہیں پہنیتی خیر ابھی جو ہے وہ چیزیں بہت ساری ناظرین جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے نینہ نے ایک ویڈیو بنا دی اور اس ویڈیو کو یقیناً بہت سارے لوگوں نے آئی ہوئے ہیں بہت سارے لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھ دیا ہے میں نے بھی تو یہ ویڈیو جو ہے وہ باوقت ضرورت کام آئے گی جو کہ نینہ نے بنائی تھی اچھا اس ویڈیو میں تقریباً کوئی تین چار چیزیں ہیں جو نینہ نے کہیں جن پر میں نے آج کی اس ویڈیو میں بات کرنی ہے آپ لوگوں کے ساتھ فرسٹ آف آل تو نینہ نے ناظرین کہا کہ نانی صحیح کہہ رہی تھی نانی نے ان کے بارے میں یہ کہا تھا کہ فساد کی جو جڑ ہے وہ نینہ ہے یہ ساری کانٹروورسی نینہ کی پھلائی ہوئی ہے نینہ نے جو ہے وہ سلمہ کو بہکایا نینہ نے جو ہے وہ یہ سارے معاملات کیے بیک سٹیج پلاننگ پروٹنگ اور یہ ساری باتیں ستارہ کیا گئی ہیں جو سارا کچھ کرنا ہمارے خاندان کو بدنام کروانا یہ سارا کچھ نینہ نے کروایا نینہ آج تقریباً ایک سال بعد آ کر اس بات کو اکسیپٹ کر رہی ہے کہ میری نانی میرے بارے میں صحیح کہہ رہی تھی یہ نینہ کا کہنا ہے اب اس میں نینہ یہ کہتی ہے کہ میں نے سلمہ سے ویڈیو فورس فلی بنوائی تھی کیونکہ میں ستارہ سے جیلس تھی جیلس اس بات سے تھی کہ یہ دونوں خواتین سلمہ اور ستارہ یہ دونوں ایک دوسرے کے کلوز جا رہی ہیں اور میں جو کہ ستارہ کے زیادہ کلوز تھی تو مجھے اس بات پر جیلسی تھی اس لیے میں نے یہ کام کیا تو تھوڑی یہ سٹیٹمنٹ تھوڑی کانٹروورسل چی ہے بڑی عجیب سی سٹیٹمنٹ ہے جو کہ نینہ نے دی ہے دیکھیں فرسٹ او فال تو آپ کو اس بات سے تکلیف تھی کہ میں ذرا اس کا پوسٹ مارٹم کرلو ان کے سٹیٹمنٹ کا یہ کہتی ہیں جو مجھے اس بات سے جیلسی تھی اس بات سے جلن تھی کہ یہ دونوں خواتین ایک دوسرے کے قریب آ رہی جبکہ میں ستارہ کے زیادہ قریب تھی تو اس مقصد کے لیے میں نے یہ سارا کام کیا میں نے سلمہ سے ویڈیو فورسولی بنوائی مطلب تھوڑی عجیب بات ہو جاتی ہے آپ ان دونوں کے اگینسٹ سازش کر رہی ہیں مطلب دیکھیں اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو دونوں کے اگینسٹ سازش ہوگی آپ دونوں کے اگینسٹ سازش ہو رہی ہیں اور ان دونوں میں سے ایک فریق کو اپنے ساتھ ملا رہی ہیں اور کیا وہ فریق جو ہے لائک سلمہ کیا وہ اتنی بے وکوف ہے کہ وہ آپ کی باتوں میں آ گئی کیا وہ اتنی بے وکوف ہے کہ اسے پتا ہی نہیں چلا کہ آپ ان دونوں کے اگینسٹ سازش کر رہی ہیں اور وہ آپ کی باتوں میں آ گئی اور اس نے جو ہے وہ آپ نے جو جو کہا جیسے جیسے کہا اس نے کر دیا اور دوسری ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہ آپ نے کہا جی آپ نے سلمہ سے فورس فولی ویڈیو بنائی تو یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی سلمہ نے یہ جو کانٹروورسی پھلائی ہے یہ ساری باتیں کوئی چھوٹی سی چیز نہیں تھی یہ بہت بڑی چیز تھی اور اس کا بہت زیادہ امپیکٹ پڑا ستارہ پر پورے خاندان پر ان پر ایکشن دینے والے لوگوں پر پبلک پر بہت زیادہ امپیکٹ پڑا تو کیا ایسا کیا تھا جس سے مجبور ہو کہ آپ نے کس بات پر ان کو فورس کیا کیا کونسے چیز تھی جس سے سلمہ بلیک میل ہو گئی سلمہ مجبور ہو گئی اور اس نے آپ کے کہنے پر ویڈیو بنا دی یہ سوال بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اور تیسرا ایک بڑا امپورٹنٹ سوال بڑی امپورٹنٹ چیز جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھنی تھی آج سے کچھ دن قبل سلمہ نے ایک کمیونٹی لگائی تھی جس کمیونٹی میں سلمہ نے یہ کہا تھا کہ نینہ کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے ہر چیز کی ذمہ دار میں ہوں میں نے جو ہے وہ سارا کچھ کیا ساری غلطی میری ہے میں بری ہوں میں نے یہ سارا کچھ کیا ہے تو ہر چیز کی ذمہ دار میں ہوں یہ سارے سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ محفوظ ہیں یہ سارے دے رہے ہیں نا ان سٹیٹمنٹ کو آپ بھی محفوظ کر لیجئے باوقتیں ضرورت کام آئیں گے تو یہ سارا کچھ ہے وہ میں نے کیا ہے نینہ کو کچھ نہ کہا جائے نینہ کا اس میں کوئی لیندین نہیں ہے اور اس کے جو ہے وہ تین چار دن بعد آکے نینہ ویڈیو بنا رہی ہے اور کہہ رہے جی دیکھیں یہ سارا کچھ میں نے کیا ہے سلمہ کا یا پھر ستارہ کا اس میں کوئی لیندین نہیں ہے یہ ساری ہر چیز کے ذمہ دار میں ہوں سلمہ نے میں نے یہ سارا کوئی سلمہ سے کہا ہے مطلب ایک عجیب سی عجیب سی ایک کھچڑی ان دونوں خواتین نے آ کر جو ہے وہ یہاں پر پھیلا دی ہے دونوں ہی خواتین یہ کہہ رہی ہیں لائک جو ہے وہ اگر سلمہ کی کمنٹی پڑی جائے جس میں سلمہ باقی رہا کنفیس کر رہی ہے کہ میں بہت بری ہوں میں نے سارا کچھ کیا نینہ کو کچھ نہ کہا جائے ٹھیک ہے نینہ آ کر یہ کہہ رہی ہے جی میں بہت بری ہوں میں نے سارا کچھ کیا اور کسی کو کچھ نہ کہا جائے یہ سارا کچھ بند کر دیے ایکچلی دونوں ہی خواتین کہہ رہی ہیں اس بات کو کنفیس کر رہی ہیں ایکسیپٹ کر رہی ہیں کہ یہ غلط تھا جو ہم نے کیا یہ سارا کچھ سارے کا سارا جو تھا یہ سب جھوٹ پر مبنی تھا اس سے جو ہے وہ نقصان ہوا ہمارے پورے خاندان کا ہماری بہن کا جس کے بارے میں ہم نے پلاننگ پلوٹنگ کی یہ سارا معاملہ تو یہ سارا کچھ ہم نے غلط کیا ایک کہہ رہی ہے مجھے اس پر ٹرول کر لو دوسری کہہ رہی ہے میں اس کی ذمہ دار ہوں مجھے کر لو ٹھیک ہے ایک کہہ رہی ہے اس کو کچھ نہ کہو دوسری کہہ رہی ہے اس کو کچھ نہ کہو مطلب یہ جی محبت ہے نا ان کی آپس میں یہ ان کی محبت کا یہ عالم ہے کہ دونوں ہی دونوں خواتین الزامات اب سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ الزامات اپنے سر پر لینے کو تیار ہیں بجائے ایک اسی دوسرے کے سر پر دینے جبکہ دونوں نے ایکولی کام کیا لائک سلمہ نے جو ہے وہ چلیں ایک ویڈیو تو اگر اس کو تھوڑا سا مان لے آپ کے بیان کو سلمہ نے ایک ویڈیو دے چلو فورس فلی آپ کے کہنے پر بنا دی اس کے بعد یہ سلمہ ایک سال تک ان ساری چیزوں کو اس نے کانٹینیو رکھا تو کیا وہ اس ساری چیزوں میں بھی آپ ملوث تھے مددہ وہ بھی ہر ویڈیو آپ فورس فلی بنواتی تھی کیا وہ مدینہ میں جا کے جو بات اس نے کہی کیا وہ بھی جو ہے وہ فورس فلی آپ نے اس کو مدینہ میں بھیجا یا پھر وہ ایڈیٹنگ اگر کروائی حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے کہ سارا کچھ آپ نے کیا just a point of view حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں آپ دونوں اس پلاننگ میں برابر کی شریعت تھی صرف آپ کو حسد نہیں تھا صرف آپ کو جیلیسی نہیں تھی آپ دونوں کو جیلیسی تھی اور اس جیلیسی کے لیے آپ دونوں نے پلاننگ کی دونوں نے منصوبہ بنایا اس نے بھی جو ہے وہ اس کیس کو بڑے زور و شور سے سوشل میڈیا پر اٹھا گا کہ یہ کہہ دیں مجھے آ کر یہ کوئی نہ کہتی کہ وہ تو ویڈیو ہی نہیں بناتی تھی وہ تو سامنے نہیں آتی تھی تو اس نے جو ہے وہ چیلے چپٹے رکھے ہوئے تھے نا بولنے کے لیے میں بھی بولتا تھا پھر پہلے سوہ آئی پھر جو ہے وہ یہ بعد میں بھی کارن آ گئی یہ سارے کے سارے جو ہے وہ بولنے کے لیے رکھے ہوئے تھے نا مطلب ان کو باقیدہ انسٹرکشنز دی جاتی تھی ان کو انفرمیشن پروائیڈ کی جاتی تھی آج اسگر اسگر کی بات کی جائے تو اسگر جو ہے وہ اسگر کے دو بیان ہیں ایک بیان نہیں ہے ان سارے چیزوں میں پہلے اس نے کہا جی نہیں یہ سب جھوٹ ہے میری بیوی اور یہ ستارہ جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے پھر اس نے کہا اب آج کل وہ کہہ رہا ہے نہیں نہیں سب سچا میں موبائل جا کے کوٹ میں رکھ دوں گا سیشنز میں جا کہہ رہا ہے میں ثابت کر دوں گا میں کوئی کمیونٹی لگا رہا ہے یہ ایک چینل آنے والا ہے جس میں ویڈیو آنے والی ہے ٹھیک ہے تو اگر اس میں آپ نے سلمہ سے فورس فلی ویڈیو بنائی تو پھر اسگر سے بھی آپ نے یہ فورس فلی یہ والا سٹیٹمنٹ جاری کروایا ملہا پھر اسگر کو آپ نے کس بات پر راضہ مند کیا وہ کیسے راضی ہو گیا کس بات پر وہ لائک وہ بلیک مل ہو گیا آپ سے تو بات یہ ہے کہ یہ پورے کے پورا جتنا بھی گروپ جو میں نے بتایا آپ لوگوں کو جن کا ذکر ہو رہا ہے یہ سارے کا سارا اس پلانی میں پرابر کا شریک تھا سب کا مشن یہی تھا ایک مندی کو ٹارگٹ کرنا اس کو گرانا اس کو ڈی فیم کرنا اور اس کی کیاکٹ ایسی نیشن کرنا یہ سارے کا سارا سب کا ایک ہی مشن تھا آج جب ایک سال یہ ساری سیچویشن کو گزر گیا ہے تو آپ سارے آ کر یہ کہہ رہے جی ایک کہہ رہے جی میں غلط ہوں دوسرا کہہ رہا میں غلط ہوں تیسرا کہہ رہا میں غلط ہوں تو ایکچولی بات یہ ہے کہ آپ سارے کے سارے غلط ہیں اور آپ سب کے اس غلط کام کی وجہ سے اس غلیظ حرکت کی وجہ سے آج وہ جو پنیری آپ لوگوں نے لگائی تھی نا آج وہ پنیری پڑی ہو کر پودے بن گئی ہے اور وہ پنیری پینلز پر بیٹھ کر خواتین کو گالی گروچ کر رہی ہے حراسان کر رہی ہے ابھی ریسنٹلی بھی جو ہے وہ ایک سیشن ہوا جہاں پر وہی گھٹیا زبان وہی غلیظ لینگوج پھر سے استعمال کی گئی اور ان سارے چیزوں کے بیچ آپ لوگوں نے لگائی آپ لوگوں نے ان ساری چیزوں کو سٹارٹ کیا نہ آپ یہ ساری گنتگی سوشل میڈیا پر لے کر آتی اور نہ یہ سارا کچھ آج ہو رہا ہوتا جو ہو رہا ہے آج پینل پر بیٹھ کر خواتین جتنی مارسی جو ہے وہ باتیں کرتی رہیں یہ ہو گیا اب وہ ہو گیا فلانے کر دیں فلانے کر دیں حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سٹارٹ کیا یہ سارا کچھ آج جتنی مارسی تعویلیں دے لیں وضاحتیں دے لیں اور اب یہ ہے کہ یہ گندگی اب آپ کی ہاتھوں سے بھی نکل چکی ہے آپ نے سوشل میڈیا پلاک پھینکی دی اب یہ آپ کی ہاتھوں سے بھی نکل چکی ہے اب یہ ویڈیوز بنانے سے کہ دیکھیں بس پر بات نہ کریں دیکھیں اس ٹاپک کو کلوز کر دیں دیکھیں فلانا جا کر اس ٹاپک کو نہ دیکھیں فلانا دیکھیں تو اب اس سے کیا ہوگا یہ جو آپ لوگوں نے ایک پنیری لگا دی ہے یہ جو غلازت کے ٹوکرے آج کل جو ہے وہ کل ایک بکارن بھی سیشن کر کے بیٹھے ہوئی تھی پرسوں اور بھی جو ہے وہ آپ کے اس کے آگے چیلیاں چپاتیاں یہ سارے کے سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ غلازتیں آپ لوگوں کے کنٹرول میں ہیں اور ان غلازتوں نے آگے کیا کون کون سے کالے کرتوٹ نہیں کیے کس کس پر جو ہے وہ انہوں نے گھٹیا حرکتیں نہیں کی کس کس کو حراسہ نہیں کیا کس کس کو ڈرائیا دھمکایا نہیں پرو سوشل میڈیا پر بکھرے پڑیں سارا کچھ دنیا کے سامنے ہے اب ایک سال بعد آپ آ کر یہ ویڈیو بنا دیں کہ دیکھیں یہ سارا کچھ میں نے کیا اس بات کو ختم کر دیں تو کیا لگتا ہے آپ کو یہ سب ختم ہو جائے گا یہ سارا کیچر سوشل میڈیا پر اچھالنے کے بعد ایک ویڈیو بنا دینے سے یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا اتنا آسان ہے کیا کیا اتنی آسانی سے یہ جو آپ لوگوں نے بیج بوئے تھے یہ جو پنیریاں آج پنیریاں بلکہ وہ پودے بنے ہوئے ہیں اور جگہ جگہ پر جگہ درخت بنے ہوئے جگہ جگہ گندگی پھلا رہے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ گندگیاں آپ کنٹرول ہوگی یہ کسی کے وش میں ہیں جتنی لمبی لمبی ان کی زبانیں ہیں اور جس طرح سے ان کے اندر سے غلازت باہر نکلتی آپ کو لگتا ہے یہ کنٹرول ہوں گی نہیں ہوں گی نینا یہ سارا خوش کرنے سے اب یہ گندگیاں کنٹرول میں نہیں آئیں گی جب تک یہ گندگیاں اس دنیا سے ہی ختم نہیں ہو جاتی بائی گوڑ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات رحم کرے یہ سب نہیں ہو جاتا تب تک یہ ختم نہیں ہوگی یہ ہر دوسرے تیسرے یا یہ ڈیلی سیشنز کریں گے اس سیشنز میں آکر یہ بقواسیت کریں گی وہ خواتین کے جو ستارہ کو سپورٹ کر رہی ہیں وہ خواتین جن کا مقصد دو تین پوائنٹس کا ان کے ایجنڈا ہے کہ آپ ستارہ کو ڈی فیم کرتے ہیں بندگر دیجئے آپ ستارہ کے بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں بندگر دیجئے آپ اس کی کیاکٹس ایسینیشن کرتے ہیں بندگر دیجئے یہ دو تین پوائنٹس کا ایجنڈا ہے ان کا بڑا سیمپل سا اس ایجنڈے کے رسپونس میں ان کو کیا ملتا ہے گالی ان کے بچوں کو ٹارگٹ ان کی فیملی کو ٹارگٹ پرسنلی ان پر اٹیک کروانا ان کے گھروں میں بندے بھیجوانا ان کی سپاریاں دینا ان پر ایسر پھکوائیں جانے کی باتیں کرنا اس طرح کی گھٹیاں رکھتیں کرنا بدرے میں ان کو یہ ملتا ہے کیا قصور ہے ان خواتین کا آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے گلتی ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے یہ سارا کچھ کیا یہ سارے معاملہ جو بھی چلتے رہے یہ سارا کچھ آپ نے کیا تو ان خواتین کا بیچاریوں کو کیا قصور ہے جن کے اوپر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے آج آپ کہہ رہی ہیں یہ سارا کچھ بند کر دیں تو کیا آپ میں اتنی حمد ہے اتنی حمد ہے آپ میں کہ جا کر ان بھیکارنوں کو روک سکیں جو گالک روچ کر رہے ہیں ان خواتین کو ٹارگٹ کر رہے ہیں خود مجھے بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے سب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو کیا آپ میں اتنی حمد ہے ان کو روک پائیں کیا آپ کی سلمہ باجی کمیونٹی لگا کر یہ کہتی نینہ کو کچھ نہ کہا جائے صرف میرے اگینس جتنی باتیں کرنی ہے کر لیں کیا آپ کی سلمہ باجی میں حمد ہے ان بھیکارنوں کو جا کر روک لے کیا یہ بھیکارنیں ان کے کنٹرول میں ہیں سلمہ سامنے نہیں آئی تو انہوں نے کمیونٹی چپکا دیتی کہ سلمہ کو ہم نے اتنا سپورٹ کیا سلمہ جو اب ہمارے لئے بات کر لے گرے نہیں آئی اگلے دن اسکر لائف سیشن کر کے بیٹھ گیا کیا حمد ہے اب آپ لوگوں میں یہ جو ساری گندگی قلازت آپ لوگوں سوشل میڈیا پر بکھیری ہے یہ تو گٹیا لوگ آپ کی وجہ سے پیدا ہو گئے ان پر قابو پایا جا سکے نہیں ہے آپ نہیں کر پائیں گی اب یہ آپ لوگوں کے ہاتھوں سے باہر نکل چکا ہے تو پھر اب آپ آ کر پبلک اگر یہ کہیں گی فلاں کو جا کر نہ دیکھیں فلاں کو نہ تو پبلک آپ کی غلام ہے پبلک کو کھانے کے لئے آپ روٹی دیتے ہیں کہ وہ کس کو دیکھے کس کو نہ دیکھے اس بات کا فیصلہ آپ کریں گی میں آج سے دو تین دن قبل ہی آپ کو کہا تھا کہ نینہ اور شاروخ آپ بچوں والی باتیں کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اب یہ معاملہ جو ہے وہ بچوں والا نہیں رہا اب یہ معاملات بہت آگے تک جا چکے ہیں اور معاملات بڑے خراب ہو چکے ہیں اب آ کر یہ کرنے سے اسی سارا کچھ میں اپنے سر پر لیتی تو یہ سارا کچھ کرنے سے معاملات سوٹ آؤٹ نہیں ہوں گے پبلک کا یہ مطالبہ ہے کہ آپ یہ بتائیں آپ نے کیا کیا آپ نے کہا جی سارا کچھ میں نے کیا تو آپ نے کیا 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 اور کیسے کیا وہ سارا کچھ بتائیں وہ ڈیٹیلز نہیں تاکہ اس میں پبلک کو پتا چلے کہ آپ نے کیا کیا اور پھر جو جس کے لیے آپ نے کیا اس نے کیا کیا اور جس کے ساتھ آپ نے کیا اس کا کیا قصور تھا پبلک کیا آپ سے یہ جانا چاہ رہی ہے یہ پوچھ رہی ہے مریا اس کے کہہ آگا سیدھا سادھا یہ کہہ ہر چیزی کی ذمہ دار میں ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا یہ سٹیٹمنٹ صرف اگر جو ہے وہ یہ معاملہ کورٹ میں جاتا تو وہیں پر کام آئے گی باقی اس کا کوئی فائدہ نہیں پبلک جانتی ہے کہ آپ نے کیا کیا اور جس کے لیے کیا اس نے کیا کیا یہ بھی پبلک جانتی ہے اور جس کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا اس بیچاری کا کیا قصور تھا یہ بھی پبلک جانتی ہے سارا کوئی جانتی ہے تو اب آپ اگر اس طرح کی باتیں کرنے سے معاملہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوں گے باقی چیزیں اور بھی کافی سارے چل رہی ہیں ناظرین جو کہ نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ وقت کے ساتھ سب آپ کے سامنے آتا جائے گا اور میں بھی جیو اس میں اپنا پوائنٹ ابھی آپ لوگوں کو دیتا رہوں گا باقی دعا کیجئے ناظرین پاکستان کے لیے حالات جو چل رہے ہیں اس وقت بہت زیادہ تکلیف دے ہیں بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے سارا دن سوشل میڈیا پر یہ ساری چیزیں جو چل رہی ہیں یہ دیکھ دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا ہے دیکھیں یہ ادارے بھی ہمارے ہیں یہ قوم بھی ہماری ہے یہ لوگ بھی ہمارے ہیں جن پر ٹارچر کیا جا رہا ہے اور جن جگہوں پر حملہ کیا جا رہا ہے وہ جگہیں بھی ہماری ہیں پورا پاکستان ہمارا ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لائی چھگڑا اور یہ ساری باتیں بہت تکلیف دے ہیں تو خیر اب تک لئے ناظرین اتنا ہی اپنے اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال لکھے اور ساتھ مجھے بھی اپنی دعا میں لازمی آدھ رکھے گا ملتے ہیں کسی نئی وڈیمت اب تک لئے اللہ حافظ